کلیف دی کے الیکشن کمیشن کے باہر ہی آپ سے پلکات ہو کیونکہ معاملہ سارا الیکشن کمیشن کہی ہے این اے سیونٹی فائیو ڈسکا میں لوشین افتخار صاحبہ جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے الیکشن لڑا اور الحمدللہ اس الیکشن میں پاکستان مسلمی نون کامیاب ہوئی باوجود اس کے کہ پوری وفاقی اور سبائی حکومت نے اپنا زور لگایا سبائی مشیر سبائی وزیر وفاقی مشیر وفاقی وزیر آخری دن تک پولنگ کے آخری وقت تک ہلکے کے چکر لگاتے رہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلمی نون کو حق کو کامیاب کیا اب الیکشن کا اعلان رکا ہوا ہے ہمیں یہ توقع ہے کہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کا اعلان رکا ہے کوئی انکوائری کرے گی کوئی ہیرنگ ہوگی تاکہ یہ حقائق پاکستان کے سامنے آئیں یہ ہیرنگ جب بھی ہو ہماری دیمان یہ ہے کہ یہ ٹیلی وائز جو لائیو ہو کیمرے اندر موجود ہو تاکہ پاکستان کے عوام یہ دیکھ سکیں کہ انیس فروری کو دسکا میں کے الیکشن میں کیا ہوا میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ خواتین کو الیکشن لڑنا چاہیے اور جب ایک خاتون نے الیکشن لڑا اور جیتا جو حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ نہ صرف آئین کی نفی ہے قانون کی نفی ہے بلکہ ان اخلاقی اور جمہوری اقدار کی نفی ہے جس پر جمہوریت چلتی ہے یہ بدنصیبی ہے الیکشن آج ایکیسویں صدی ہے اور ہم نے پچھلے تیہتر سال میں کچھ نہیں سیکھا آج بھی وہی کام کر رہے ہیں جو انیس سوڑتالیس میں کیا کرتے تھے یہ بدنصیبی ہے ملکی الیکشن عوام کا فیصلہ ہوتا ہے عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے کسی کو حق نہیں ہے جو اس پر ڈاکہ ڈال سکے انی پچھتر میں ڈاکہ ڈالا گیا مسلم لیگ نون کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی ایک بھوڑی سازش کی گئی یہ بھی قدرت کے کام ہیں کہ وہ سازش بے نقاب ہوئی اور آج عرباب اقتدار مو چھپاتے پھرتے ہیں آج سارے گھروں میں بیٹھے ہیں اس خوف سے کہ جو نام ہیں وہ ایک دن انشاءاللہ سامنے آئیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہیرنگ ہو وہ عوام کے سامنے ہو ٹی وی کیمروں کے سامنے ہو جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے جو ریکارڈ ہے وہ متنازہ ہے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن کا علامیہ ہے ہمارے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہیں جو انہی پریزائیڈنگ افسروں نے جاری کیے تھے جب الیکشن کا کاؤنٹ ہو گیا تھا اپنے اغوا ہونے سے پہلے جو نے جاری کیے تھے سب ہمارے پاس موجود ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کا پریزائیڈنگ افسر جو ریکارڈ جاری کرے اس میں بعد بھائی رد و بدل ہو جائے جو لوگ اغوا ہوئے بیس پریزائیڈنگ افسر مختلف علاقوں سے اغوا ہوئے اور جب وہ برامت ہوئے تو ایک ہی وقت میں برامت ہوئے وہ کہاں تھے کیا کر رہے تھے نہ ان کے بیان ملتے ہیں نہ حقیقت کو چھپا سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی تیہ تک پہنچا جائے الیکشن میں فتا تو مسلم لینگ نون نے حاصل کر لی ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سازش یہ جمہوریت کے خلاف سازش یہ الیکشن پہ ڈاکا یہ عوام کے حق پہ ڈاکا اس کے جو مجرم ہیں ان کو پاکستان کے عوام کے سامنے بے نکاب کرنا ہے آج بدنصیبی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے کہنے کے باوجود صوبے کا چیف سیکٹری آج بھی لا پتا ہے ریڈنگ افسر تو مل گئے لیکن چیف سیکٹری لا پتا ہے آئی جی لا پتا ہے کمیشنر لا پتا ہے ڈی سی لا پتا ہے پولیس کے افسران لا پتا ہیں یہ بدنصیبی ہے جن لوگوں کے ذمہ تھا کہ تم نے الیکشن میں دھاندری نہیں ہونے دینی تم نے تحفظ دینا ہے الیکشن کمیشن کے افسران کو امیدواروں کو عوام کو وہ آج خود مو چھپاتے پھرتے ہیں اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو معاملہ ہو ٹیلی وائزڈ ہو قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور عوام دیکھیں کہ انیس فروری کو اینے پچھتر کے میں کیا ہوا اور کس طرح ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کو ان کے جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئے یہ بڑی بدنصیبی ہے ہم آج الیکشن کا فیصلہ دو چکا ہے ہم آج ان مجرموں کو کچھ سوچ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں الیکشن کی نفی کرتی رہی اور آج بھی نفی کرنے کی کوشش کی اور یہی وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک اور ہر شعبے میں زمال پذیر ہیں یہ بندصیبی ہے تو میں اب محترمہ نوشین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دو لفظ فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ای سی پی اس لیے بھی پہنچے ہیں کہ میں ایک ریکویسٹ کر سکوں کہ پیکس این پگرز پہ جو بھی ریزلٹ آیا ہے جس میں پی ایم ایل کی فتح آئے میں چاہتی ہوں کہ وہ ریزلٹ اناؤنس کیا جائے کیونکہ این اے پچھتر کے لوگ جنہوں نے ایک حکومت کے خلاف ان کی سازشوں کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کیا اور روکے جانے کے باوجود اسلے کی نمائش کے باوجود فائرنگ کے باوجود اپنے ووڈ کاس کیے وہ اپنا آئینی اور جمہوری حق چاہتے ہیں وہ انصاف چاہتے ہیں لائنوں میں لگے رہنے کے باوجود تین تین چار چار گھنٹے لوگوں نے ووڈ کاس کرنے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے ووڈ کاس کیے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ای سی پی ہمیں انصاف دے اور فیکس این فگرز پہ ہمارا ریزلٹ اناؤنس کیا جائے حکومتی جو انتقامی سازشیں تھیں جس میں پولیس انوالڈ رہی کیمپین سے لے کے الیکشن ڈے تک وہ سب پوٹیجز بھی ہیں ہمارے پاس وہ سب لوگوں نے بھی وائرل کینی ہیں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور وہ اب ای سی پی کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ ایک ہم جو سیٹ جو جیت چکے ہیں اس پہ اگر آئندہ بھی یہ پروپاگینڈے چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں لیکن اس حق سچ کی لڑائی میں عوام نے ہمارا بہت ساتھ دی ہے اور میری یہی ریکویسٹ ہے بس کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سچ پہ انشاءاللہ ہمیں اسی بھی دے گئی تینکیو میڈم نوشیل کے بتاہیے گا جے کیا اگر اس معاملے پر آگے چل کے ری پول کے گربات کی جاتی ہے تو کیا وہ آپ ملک ہوگا دیکھیں جی یہ تو اب ہم جب کل کا جو بھی میٹنگ ہوتی ہے یا جو بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں میری پارٹی سینئرز اور سب ملکے وہ جو فیکشن فگرز پہ جو بھی ہوگا ہم اوویس ہی اس کو پھر سب بھی کریں گے اور اپنی بھی ریکویسٹ دیں گے کیونکہ یہ صرف اب ٹوینٹی جو ہیں وہ پولنگ سیشنز ان کی بات نہیں رہی ہے جو پولنگ سیشنز پانچ پانچ چار چار گھنٹے بند رہے تو ہم اس کے لئے بھی فائد کریں آپ کا مطالبہ ہے ایسا کینڈیڈیڈ کے پورا جو ہے الکے کا ری پول کر رہا ہے یہ نہیں مطالبہ ہے ہمیں مطالبہ ہے شکریہ یہ باتیں چھپانی ہی نہیں چاہیے یہ باتیں عوام کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ عوام کو بتا ہو کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے چیف سیکرٹری میرا تھا آئی جی پولیس میرا تھا کمیشنر میرا تھا بی سی میرا تھا بیس پرائنگ افسر میں نے اٹھائی میں نے اپنی فتح کو شکست میں تفدیل کیا یہ جو جائل یہ باتیں کرتے ہیں ان سرے یہ سوال کرنے ابھی جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے الیکشن کا ریزلٹ روکا ہے اب اس کے بعد وہ حقائق ان کے سامنے آئیں گے انکوائری ہوگی جو بھی ہوا کمیشن بنے جو بھی ہو ہیرنگ ہو ہم اس کا حصہ بنیں گے لیکن ہم تو انصاف مانگتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیت چکی ہے یہ تو دھاندھی کرنے والوں کو واحد مقصد تھا کہ اس جیت کو شکست میں بدلا جائیں یہاں تو کوئی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن کو جی ایم ایل این کی فتح کا اعلان کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہار جاتے ہیں وہ جائیں فرودالتوں میں پھریں حباسی صاحب الیکشن کمیشن اگر جو بھی فیصلہ کرتا ہے ری پول کا کرتا ہے الیکشن نتیجہ جاری کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کیا مسلم لیگ نور اس کو اکسپٹ کرے گی دیکھیں یہ امتیان ہمارا نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہم نے تو پرچہ دے دی ہے اب اس پہ نمبر صحیح لگے ہیں نہیں لگے یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے حقائق بڑے واضح ہیں بیس ریٹائننگ افسر اخواہ ہوئے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے وہی پر اخواہ کرنے والی حکومت ہے آج سپریم کورٹ نے اپن بیلٹنگ کے بات ہو رہی ہے اور وہاں پر رضا ربانی صاحب نے جلائل دیتے ہوئے بات کی یہ ہے کہ جو کاملش نام جو بیلٹ پیپر ہوں گے وہ ڈیپ سٹریٹ کی پہنچ رہا ہوں گے اور آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں ڈیپ سٹریٹ صوبائی اور قومی سمجلی نمبران کو بلیک میل بھی کر سکی ہے تو ان کی جو رائے ہیں انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کر دیا ہے ہم بھی اپنے رائے کا اظہار کریں گے بات بڑی سیدھی ہے اس ملک کا ایک آئین ہے اس کو پڑھنے وہ کیا کہتا ہے آئین کے علاوہ جن لوگ نے آئین بنایا تھا ان کی نیت کیا تھی اس کو بھی دیکھنا جاتا ہے آئین کو بدلتے ہوئے تیسری بات یہ ہے دنیا کا مروجہ نظام دیکھ لیں دنیا میں کوئی ملک ہے جہاں پر الیکشن اوپن ہوتے بڑی سیدھی سی بات ہے